اللہ تعالیٰ کون سا مقبول بنے گا نہیں یہ بنے گا مقبول اللہو ما قبل فیل کی علت بن رہا ہے کہ نام ہدایت ہو نام کیوں رکھا امید کرتے ہوئے تاکہ اللہ اس کی ہدایت ہو جو ہمیں لگ گئی جی کہ کون مقصوف نہیں ہے رجان اس میں مستر ہے اللہ ان یاد جللہ یہ اس کی مطلق ہو کر یہ مقصود اللہو بنے گا ہمیں لگ گئی ہاں کیونکہ اللہ آگیا نا اللہ اس کی مطلق کر دے گا ہمیں لگ گئی آگیا اب یہ باتیں کرنے کے بعد اب کتاب کا ایک نقشہ طالب علم کو دینے لگے کیا اگر ان یاد جللہ ہو پھر رجان کا یہ ان یاد جللہ مقصود بن جائے گا مقصود امید کس کی ہاں جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے حمد واسطے دنالے مقصود بن گئی بتاویل مفرد ہو کر تھیک ہے نا اب ہے رتب تہو اب کتاب کا کلاسہ بیان دیں کتاب کو میں نے ترقیب دیا ایک مقدمہ اور تین اقسام اور ایک خاتمے پر ایک مقدمہ تین اقسام اور ایک خاتمے پر اب خاتمہ نئی کتاب جندروں نے لفظ نہیں لکھا کیوں کیونکہ خاتمے کے لفظ پہ اتراز ہوتا ہے کہ خاتمہ ذکر تو کیا گیا جب کتاب کے حاصل میں خاتمہ ہے کوئی نہیں کتاب کے حاصل میں خاتمہ ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے نا توری کتاب دیکھ رو تمہیں خاتمہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو جواب کیا ہے یہ خاتمے کا لفظ کاتب کی غلطی سے لکھ لیا جائے کاتب کی اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ خوال ہی نہیں پیدا ہوگا پھر سی جیسا دیگا جیسا یہ یہ لکھ نہیں نہیں چاہی کتاب کی ترتین میں کیا ہے پہلے آئے گا مقدمہ اور اس کے بعد تین قسموں کا ویان ہوگا تین قسموں سے کیا امراض ہے ایک قسم قسم کے بارے میں ہوگی ایک قسم پیل کے بارے میں ایک قسم حرث کے بارے میں ناؤ کی بنیادی چیزیں یہی تین ہیں تو انہی کے بارے میں بات کر کے کتاب کو فتم کر دے گا اب اس کا تم نے نقشہ بنا لینا ہے اوپر لکھنے حد ہے تو ناؤ نیچے جو ہے اس کے چار لینے ایک مقدمہ اور دوسری طرف کیا ہے تین قسمیں ٹھیک ہے نا پھر اس مقدمے کی آگے تقصیل آئے گی جس سے پھر نیچے نکالنا آئے گی عمل مقدمہ مقدمہ میں کیا ہے کچھ صدائی باتیں ہیں اور اس میں کیا ہے تین قسمیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ آگے نہیں جاتے رتب کس سے بنا ترتیب سے کس سے بنا ترتیب کا معنی کیا ہے ترتیب کا ترتیب کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے ترتیب کا استلائی معنی لغوی معنی یہ ہے کہ جہاں لوگ کلے شہر کی مرتبہ تھی ہر شہر کو اس کی اپنی اپنی جگہ پر رکھنا ہر شہر کو اپنی اپنی جیسے کیا کہتے ہیں ترتیب جیسے کیا کہتے ہیں کمرے میں جاؤ برطن کہیں پہ پڑے ہو کتابیں کہیں پہ پڑی ہو ٹھیک ہے نا سرانے کہیں پہ پڑے ہو یوتیاں کہیں پہ پڑی ہو بنا کہے گا یار ہر چیز جس ہی پڑی ہے ان کو ترتیب دے دوں مطلب ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ ہم پہ راکھ دوں ساری چیزیں سیٹ ہوگے پڑی ہو بنا دے کہ کیا کہے گا کہ یہاں ترتیب کے ساتھ ہے یہ اگلوی معنی اور اطلاعی معنی ترتیب کے یہ ہے کہ چند چیزوں کو اس طرح اکچھا کرنا چند چیزوں کو ان پر ایک نام بولا جائے ان پر ایک نام بولا جائے اس کیا کہا جاتا ہے ترتیب ٹھیک ہے اب مطلب نے چند چیزیں تھی مقدمہ بھی تھا اور تین کس میں بھی تھی ان کو اکچھا کر کے اس طرح جمع کیا کہ ان پر ایک نام بولا گیا کس کا ہدایت نہ ہوگا تو اس کیا کہا دیا یہ ترتیب ہو گئے ایک مقدمہ اور تین مقدمہ کی تفصیل آپ نے پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے مقدمہ کس سے بنا ہے مقدمہ تول جائش مقدمہ تول جائش لشکر کا وہ حصہ جو لشکر سے پہلے جا کر لشکر کے لئے کیا کرتا تھا انتظام وغیرہ کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا مقدمہ تول جائش تو کتاب کی شروع میں بھی کبھی وہ حصہ جس کو کتاب سے پہلے لائے جاتا ہے تاکہ آنے والی کتاب کے مضمون کے لئے ذہن میں کیا کرے جگہ بنائے اسے بھی کیا کہا دیا گیا پھر مقدمہ مقدمہ ٹھیک ہے اب اس کو مقدمہ پڑھیں گے یا مقدمہ پڑھیں گے مقدمہ پڑھیں گے یا مقد کہتے ہیں مقدمہ پڑھنے کا تو معنی سمجھاتا ہے کہ مقدمہ پڑھیں تو پھر کیا معنی ہوگا آگے کیا ہوا آگے باب تفصیل سے اس نے مقبول کا کیا جس کا معنی بنے گا آگے کیا ہوا تو مقدمہ اس کو پڑھنا ٹھیک ہے کیونکہ ساری غذاب سے آگے یہ ہوا ہوتا ہے لیکن مقدمہ پڑھو تو پھر سمائی نہیں آتی کیونکہ مقدمہ پڑھیں تو سرمانہ کیا بنے گا آگے کرنے والا کہ آگے کرنے والا تو نہیں آگے کیا ہوا ہے پھر مقدمہ پڑھنا تو صحیح نہیں اس کا کیا جواب ہے اس کے دو جواب ایک تو یہ ہے کہ مقدمہ پڑھنا یہ چیز ہے مقدمہ پڑھنا یہ آگے کرنے والا بھی ہے آگے کرنے کس لحاظ سے کہ جس شخص نے کتاب کا مقدمہ پڑھا کتاب کا مقدمہ پڑھا اس کو آگے کر دے گا کس پر جس نے نہیں پڑھا کس بات میں آگے کر دے گا کتاب کے سمجھ لے میں کتاب کے سمجھ لگ گئی یہ اپنے پڑھنے والے کو نہ پڑھنے والے پر کیا کر دیتا ہے آگے کر دیتا ہے کس بات میں کتاب کے سمجھ لے میں کہ وہ کتاب آسانی سے سمجھ لے گا بچہ جس نے مقدمہ پڑھا ہوا ہوگا اس لحاظ سے مقدمہ پڑھنا بھی جائز ہے جس طرح نہ کہیں آگے کرنے والا آگے کرنے والا فائد سمجھے دوسرا جواب اس بات کا یہ ہے مقدمہ پڑھیں گے لیکن ترجمہ آگے کرنے والا نہیں پڑھیں گے آگے بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے آگے ہونے والا آگے اب آگے ہونے والا مقدمہ ہے کے نہیں ہے کتاب ساری سے آگے ہی ہے شروع میں ہی ہے تو آگے ہونے والا ہے اس پہ اتراز ہو جائے گا کہ قدمہ یقدمہ تقبیم کا معنی تو ہوتا ہے آگے کرنا یا آگے ہونا تم نے کیسے معنی لے لیا تو اس کا نے جواب دیا مقدمہ کو ہم نے متقدمہ کے معنی میں لیا مطلب تقفیل کو تفاول کے معنی میں لیا تقفیل کو متقدمہ کا معنی کیا بن گیا آگے ہونے والا اب پھر بھی پڑھنا چھئی گے اس کا نے جواب دیا یہ کیا تماشا ہے باب تفاول کا اور معنی جس کا تفاول کا ایسا کرنا کیوں جائز ہے یہ تو بریجیب بات ہے باب اور ہے معنی شکل اور ہے معنی اور ہے ایسا کرنا چھیک ہے نہیں ہے اگر چھیک ہے تو ہمیں اس کی کوئی مثال دو دلیل دو کہ ایسا کہیں پہ کیا گیا اس کا نے جواب دیا قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل کوئی نہیں نا ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ تفاول کے معنی میں باب سے تفاول کو تفاول کے معنی میں دیا جو یا ایسا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُفَدِّمُوا بَيْنَ جَدَ جِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُفَدِّمُوا بَيْنَ جَدَ جِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنِ لَا تُفَدِّمُوا بَيْنَ جَدَ جِلَّهِ ایلہ جب قرآن میں سبین تقاؤل کے معنی میں آتا ہے ودایت الناؤ میں کیوں نہیں سبین تقاؤل کے معنی میں آتا ہے تمہیں نت بھائی جو سے پتہ چلا ہے یہ سبین تقاؤل کے معنی میں ہے تمہیں لگے اب مقدمہ دو قسمت ہوتا ہے یہ نئی بات ہے کسی باتیں تم نے پڑھی ہوئی تھی مقدمہ ایک ہوتا ہے مقدمہ تن علم اور ایک ہوتا ہے مقدمہ تن کتاب ہاں بولو مقدمہ تن علم ٹھیک ہے مقدمہ تن کتاب کیا ہوتا ہے مقدمہ تن علم کیا ہوتا ہے مقدمہ تن کتاب کا معنی ہے تائفت من القلام تائفت من القلام قدمت امام المقصود ٹھیک ہے قدمت امام المقصود لرتبات ہا بہا لرتبات ہا پھرتبات نہیں ہوتا اس کی نام آیا کھلا ہوتا لرتبات ہا ترجمہ اس کا یہ ہے قلام کا وہ حصہ جس کو مقصود سے پہلے ذکر کیا گیا ہو قلام کا وہ حصہ جس کو مقصود سے پہلے ذکر کیا گیا ہو کیوں کیوں کہ اس کا مقصود کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہو اس کا مقصود کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ربط ہوئے سے کیا کہتے ہیں مقدمہ تن کتاب ایک کہتے ہیں مقدمہ تن علم مقدمہ تن علم شروع کا کسے کہتے ہیں اس کی تاریخ ہے ماج ی توقع خوالہ شروع کی ہے بولو شروع کی ہے ٹھیک ہے جس پر کتاب میں شروع ہونا موقوق ہو کتاب میں شروع ہونا موقوق ہو یہاں سے کیا مراد ہے اس مقدمہ سے مراد کون سی چیزیں ہیں یہ جو مقدمہ آگے آ رہا ہے یہ مقدمہ تن علم ہے یہ مقدمہ تن کتاب ہے اس کا جواب ہے دونوں بن سکتے ہیں دونوں مقدمہ تن علم اس لحاظ سے ہے مقدمہ تن علم کے اندر وہ ہوتا ہے جس پر شروع ہونا موقوق ہو تاریخ موضوع اور غرض و غائط کا جاننا پہلے ضروری ہے تب جہاں سے بننے کتاب کو شروع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور ویسے زیادہ تر اسے مقدمہ تن کتاب ہی بنایا جاتے ہیں مقدمہ تن کلام کا ایسا جس کو مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے اور مقصود کو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہو جسے مقدمہ تن کتاب کہتے ہیں اگر اسے بناو مقدمہ تن کتاب تو پھر تو بات آسانی سے سمجھا جائے گی پھر تو بات آسانی سے سمجھا جائے گی کہ یہ مقصود سے پہلے ہے اور اس کا مقصود کے ساتھ تعلق ہے اس مقدمے کا لیکن اگر کہو کہ یہ مقدمہ تن علم ہے تو پھر ایک سوال بھی ہوگا وہ اس کا جواب بھی دینا پڑے گا سمجھ لگ گئی سوال یہ ہوگا کہ مقدمہ تن علم کا مطلب تو ہوتا ہے جس پر کتاب میں شروع ہونا موقوف ہو جس پر کوئی چیز موقوف ہو اسے کہتے ہیں موقوف علی اور جو چیز موقوف ہو اسے کہتے ہیں موقوف ٹھیک ہے نا موقوف بھی کہتے ہیں سمجھ لگ گئی ایک ہوتا ہے پھر موقوف علی اور ایک ہوتا ہے موقوف بھی ٹھیک ہے جس پر کوئی چیز موقوف ہو سے کیا کہتے ہیں مقود علیہ اور مقود علیہ کا پایا جانا پہلے کیا ہے تمہیں ضروری ہوتے ہیں مقود علیہ نہ پایا جائے تو پھر مقود نہیں پایا جائے صالت مقود ہے کس پر صلوے دیواروں پر صلوے دیواریں نہیں ہوں گی تو پھر você Absolutely نہیں ہوگی یہ مطلب ہوگا مقود اور مقود علیہ ہونے کا اگر تم کتاب کے مقدمے کو کیا بناو مقدمہ تول علم بناو تو پھر مطلب ہوگا کہ جس نے مقدمہ پڑھا ہی نہیں اس کو اگلی کتاب آئے گی نہیں ان سے صور ہونا اس کا ٹھیک ہی نہیں ہوگا کون ہی آئی گالدی سنے کیونکہ یہ موقوق ہلا ہے پایا نہیں گیا تو پھر موقوق کیسے پایا جائے گا گالدی نہیں سمجھا آگے ہی نہیں سمجھے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جس نے مقدمہ نہ بھی پڑھا ہو اب ایک مہینے کے بعد لڑکا آجائے کہ ہجائے تو ناو ہمارے ساتھ پڑھ سکتا ہے ہجائے تو ناو ہمارے ساتھ پڑھ لے مقدمہ ٹھیک ہے حالانکہ مقدمہ تلعلم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جس پر شروع ہونا مقوق ہو کے لیے سے نہ پڑھا ہو وہ شروع بھی نہ ہوا سکتے ٹھیک ہے نا پھر مقدمہ تلعلم بنانا ہے تو ٹھیک ہے کون ہی آئی گالدی سنے اس کا نجواب یہ شروع ہونا دو کسن کا ہوتا ہے شروع ہونا شروع ہونا دو کسن کا ہوتا ہے ایک ہے بیتے شروع ہو جانا ایک ہے بیتے شروع ہو جانا سادی بولی کہا دیں انہوا شروع ہو جانا ٹھیک ہے ایک ہے بیتے شروع ہو جانا انہوا شروع ہو جانا اور ایک ہے علاوہ جل بطیرت شروع ہونا ایک ہے علاوہ جل بطیرت شروع ہونا مطلب سوچ سمجھ کے کیا کرنا کسی کام کو شروع کرنا شروع تو وہ بھی کر لے گا لیکن اس کا شروع کرنا علاوہ جل بطیرت نہیں ہوگا علاوہ جل مطلب اسے بطیرت نہیں ہوگی اگلی باتوں کو سمجھ نہیں کی لیکن اس کا شروع کرنا کیا ہوگا جس میں پڑھا ہوگا اس کا شروع کرنا علاوہ جل بطیرت ہوگا اس کا علاوہ جل بطیرت اس کا نہیں پھائے گا تو اس وقت سے جو مقدمہ تلعلم اس کو کہا جائے گا کہ اس پر شروع ہونا مقروف ہے مطلب کیا ہے شروع علاوہ جل بطیرت اس سے مقروف ہے جس میں نہیں پڑھا ہوگا اس کا شروع علاوہ جل بطیرت کسی طور پر نہیں بنے گا کون ہی آئی گلدی سے مانگ سکتا ہے آگئی سمجھے آگئی سمجھے نہیں آئی اور بولتے سے ہی آج دافتے سے ہی نہیں آئی ذاتی سے سمجھتے ہیں پھجزے میں شرم نہیں کرنا اور کھانے میں بخل نہیں کرنا ٹھیک ہے کل ہو جی مقادمہ تو لینا مذہر بنایا جائے یہ چھیک ہے نہیں مقادمہ تو لینا 저 مطلب ہے جس کا شروع ہونا موقوق ہو پھر مقادمہ تو لینا جائے تو مقادمہ بن جائے گا موقوقравہ اور کتاب بنیں گی موقوق پھر مطلب یہ بنے گا کتاب م pumpkins ہوا جاتا ہی جے مقدمہ پہلے شروع ہوگا اور جو نقاش شروع نہیں Fake related جو کتاب میں شروع نہ ہوتا چاہتا حالان村hee جس نے نامی پڑا ہو وہ evolution کتاب کو شروع کرتا ہے جب یہ لمکوق камلہ تو نہیں بنن خود کو پڑا گیا pass لیکن شروع کا مطلب پہر ہے تو شروع علاوہ جل بحیرت ، اب جس میں پڑا ہوگا مقدمہ علاوہ جل ب tääجہ tearing down solo جل بحیرت extent لئے آپ نے ایک جس کی طیین سوارنے haltے ہیں شروع تم بھی ہو سکتے ہو اور ایک سمجھدار مصری بھی شروع اگر تو ہمارے جیسا ناواقف بندہ اس کو کاتنے میں شروع ہو وہ تک پہ بیٹ بھی اسی دی جائے اور کاتنا بھی اسی کو شروع کر دے پھر دانت بچ جائیں گے کہ نہیں بچ جائیں گے توٹ جائیں گے نا اگر سے وہ ٹوٹے جا ہے ادر سے یہ ٹوٹے جا شروع تو ہوا لیکن شروع علاوہ جل لیکن ایک سمجھدار مصری ہو وہ پہلے اپنی جزہ تلاش کرے گا کہ یہ سہنی کو کاشنا ہے تو میں بیٹھوں گا کہاں پہ کہ یہ گرے بھی صحیح جس کا جٹ کا بھی مجھے محسوس ہے وہ شروع کرنا علاوہ جل بچیرت ہے مقدمت اللہ علم کا مطلب ہے کہ کلام کا وہ حصہ جس پر شروع علاوہ جل بچیرت محبوب ہو اس کتاب میں شروع وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے شروع علاوہ جل بچیرت پہ مصریب ہو گیا اس وقت مقدمت اللہ علم بنانا بھی جا ہے ٹیک ہو گیا کتاب کے اندر کینی چیزیں آ گئیں ایک مقدمہ اور تین امل مقدمہ تو یہ امہ کونسا ہے شابت جاتا ہو تصدیل یہ شابت کیونکہ اجمالی طور پر مقدمے کا ذکر پہلے آ گیا تھا اب مقدمے میں کیا کیا ہے اس کی وزاد کرنے لگے تو پھر کیا کہا امل ان اقتدائی باتوں میں جن کا شروع ملانا واجب ہے کیوں واجب ہے لے توقف المسائل علیہ کیونکہ مسائل اگلے اس پر کیا ہیں موقوق ہیں کس لئے آسے موقوق ہیں اللہ وجہ البچیرت اللہ وجہ جو عادی کتاب سے صلی اللہ لکھا بینہ سطور درمیان چلا وجہ البچیرت لکھا ہے نا کسی وجہ تو لکھا ہے پچھلی گلدت تو ٹھیک ہے نا شروع ہونا اس پر موقوق ہے کس طریقے پر اللہ وجہ مقدمے میں کتنی فصلیں ہیں سین مقدمے میں کتنی فصلیں آگئیں سمیلہ بھائی کتنی فصلیں ہیں پہلی فصل علم ناؤ کی تاریخ موضوع غرض و غائط کی بیان ہے علم ناؤ کی تاریخ موضوع غرض و غائط تاریخ موضوع غرض و غائط بتانے سے پہلے آپ کو اس بات بتا پہ چلیں علم ناؤ بنا قابل سے علم ناؤ بنا قابل سے اور بنایا کتنے بنا قابل سے اور بنایا اس کا جواب یہ ہے یہ دوریں صحابہ سے بنا ہوا ہے یہ دوریں صحابہ سے بنا ہوا ہے اور بنانے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنوہ ہیں بنیاد انہوں نے ہی رکھی بنیاد انہوں نے ہی رکھی ٹھیک ہے نا چلو جی کیسے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو الاسود ڈولی ابو الاسود ڈولی ڈولی یہ قبیلہ ہے جس کی طرف اس کا نسبت کی ابو الاسود ڈولی یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنوہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قرآن پر سکتا ہے ایک دفعہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنوہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قرآن پر رہا ہے تو ابو الاسود ڈولی میں سنا اور وہ آیت یہ پر رہا ہے ان اللہ بریم من المشرقین ورسولہی مال اللہ ان اللہ بریم من المشرقین ورسولہی علیہ کے ایک آواز ورسولہو ورسول ہاں ورسولہو ٹھیک ہے نہیں رسولہو ہی ہے اچھا رسول بریم کی اور زمین سے مالا آیا تھا اچھا ابو رسول ہی وہ کیوں پر رہا تھا تو یہ بہت بڑی غلطی بلکہ صفر بن رہا تھا کیوں کہ اگر رسول ہی پڑھا جائے تھے اس کا تک بنے گا المشرقین کے ترجمہ یہ بن جائے گا اللہ بیظار ہے مشرقوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی ماز اللہ سنگم آ جائے ٹھیک ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میں کے پاس جائے اس نے بتایا تو آپ نے کہنا یہ تو کوئر ہے انہوں نے کہا حضرت علی نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں ناوتو کا معنی ہے قصد ہے میرا میں ایک قرازو بناوں جس کے ذریعے عرب والے اپنی زبان کو سیدھا کرنے ٹھیک ہے پھر آپ نے حضرت ابو الاسد دولی کو کہا اکسود ناہوہو اکسود ناہوہو اس کی طرف اپنے قصد کو پیر دے قصد کر لے اس کی طرف قصد کر لے اس کی ناہو کا معنی طرف ہو گیا آپ نے فرمایا اس کی طرف قصد ہے کر لے اب ناہوہو کا لفظ ارادہ علی نے بولا ایک وجہ سے اس کا نام ناہو پڑ گیا اور دوسری سے افتدا ہو گئے اس کی ناہو کی پھر انہوں نے چاند قواعد لکھے اور حضرت علی متضار عزیل اللہ تعالی انہو کی بارگاہ میں لے آئے اور کچھ آپ نے بھی اضافہ کر دیا اس سے انہوں نے ناہو کا وجود بن گیا سمجھ لگ گئی تو یہ ہے ناہو کا آغاز اور افتدا سمجھ لگ گئی اب ناہو کی تاریخ کیا بنی ہوا علمم بے اصولن ناہو علم ہے ناہو جس کا علم ہے کہ اصولن ان قواعد کا ان جورب ہو سمجھا جائے ان قواعد کے ساتھ ان کسے سمجھے جائے احوالو احوال جس کے اواخر کلم صلاح کنوں کلموں کے آخر کے احوال کو ٹھیک ہے کس لحاظ سے سمجھے جائے عراب اور بنا یعنی مورابور مبنی ہونے کے لحاظ سے سمجھا جائے اس علم کا نام کیا ہے ناہو ٹھیک ہے اور ناہو جو ہے ایسا علم ہے جس کے ذریعے سمجھا جائے یہ کیسیت اواخر کس پر ہے احوال پہ ہے ٹھیک ہے سمجھا جائے کیسیت اور ترقید باز یا معباز بعض جملوں کے بعض کے ساتھ ملنے کی کیقید کو بھی سمجھا جائے اسے کیا کہا جائے گا علمیں ناہو اس کی بزاعت ہوئی پھر ناہو کی تاریس پوری پوری سکی آ جائے گی آدھر سے ترجمہ کیا بنا ناہو ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے چینوں قلمے کے حاصل کے حالات کو اعراب اور بناہ کی لحاظ سے پہچانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے ان کے ترقید کے کیقید جو باز بھی باز سے ساتھ ہے تمہیں لگ گئی چلے اب یہ بن گئی کس کی تاریخ ناہو سب سے پہلے اصول کا معنی کرتے ہیں چین سے علموں کے بعد کیا لفظ آیا اصول جمع ہے کس کی اصل لن کی کس کی جمع ہے اصل کسے کہتے ہیں ایسے اصل جر کو بھی کہتے ہیں کس کو جر رب کی جر کو کیا کہہ دیتے ہیں اصل جر کو بھی کہتے ہیں اور اصل کسی کے پاپ دادا کو بھی کہتے ہیں اصل قانون کو بھی کہتے ہیں اصل اصل دلیل کو بھی کہتے ہیں اصل جب آپ ہدایہ پڑھیں گے ایک مسئلہ بتانے کے بعد صاحب ہدایہ آگے ذکر کریں گے اصل اس مسئلے کی دلیل یہ ہے اصل اس مراد کیا ہوگئے اس مسئلے جی اب جب اصل کی اتنے دیر سارے مانے ہوگئے اور پوچھنا تو پڑھے گا کہ یہاں پہ اصل کا کیا مانے اس میں جواب یہ ہے جہاں اصل کا مانہ ہے قائدہ قائدہ قانون اصل کا مانہ ہے قائدہ قانون کسے کہتے ہیں وہ قائدہ قلیہ ہے جو اپنی تمام رجوعات پر پورا پورا اصل بھی کہتے ہیں اور قائدہ بھی کہتے ہیں قائدہ قانون قلیہ ضابطہ اصل یہ ایک چیز کے پارے نام ہے ایک چیز کے تمہیں لگ گئے ہی سمجھ سمجھ اندر قانون بتائے جائیں جو رفعہ آوال جن کے ذریعے پہچانا جائے چس کو چین کلموں کے آخر کے آلات کو تمہیں لگی پہ چین کلموں کے آخر کے آلات کو پہچانا جائے ٹھیک ہے چل اب جب کہا تھا نا ہر تاریخ چندر جن سے پسلے ہوتی ہے نا اب تم نے جن سے پسلے نہیں تاریخ جب بھی بنے کسی شائد کی کرتا ہے نا اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سب شامل ہو جاتے ہیں جن کے اندر سب شامل ہو جن کے اندر جو غیر ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے جو غیر ہوتے ان کو نکالا جاتا پھر ایسی قیدیں لگا لگا جتنے غیر ہوتے ہیں سارے جب نکال دی جاتے ہیں پھر تاریخ میں وہی کچھ رہ جاتا ہے جس کی جیسے تاریخ کی گئی ہو جیسے تاریخ کی گئی ہو جی ہے اب مثال کے طور پر آپ ناصر کی تاریخ کرنے ہیں ناصر کی سب سے پہلے کہا جائے ناصر ایسا انسان ہے ناصر ایسا اب انسان ہے جو سہلے لفظ آیا یہ سب سے شامل ہے تمہیں بھی مجھے بھی سب کس کی تاریخ میں یہ لفظ انسان دو منزل کس کے ہو گیا جنس کے اب سات سات ایسی قیدے لگائیں جس کے ہم نکل جائیں اور بات کس سے سچی ہے ناصر ایک ایسا انسان ہے جو چھے فٹ کا ہے جو ہم نسال دے رہے ہیں اب جب چھے فٹ کا کہیں گے تو چار فٹ والے تین فٹ والے سات فٹ والے پانچ فٹ والے نکل گئے متواتی ہوگئے جی متواتی منزل جاتے اس کو فصل کہہ دیں گے متواتی وہ ایک اور کلی ہوتی جسے مختلف درجی ہوں ہاں انسان کلی متواتی بھی ہو سکتا مختلف اس بات بولا جائے چلو جی متواتی ہونا ایک متواتی صاحب کے برابر سکتی آئے اب منزل جن سجھ ہوگیا اگلی چیز کے منزل فصل کے لیکن اب صرف اتنی بات صرف ناصر سمجھ آرہا نہیں کچھ انسان اتنے فٹ کے تو نکل گئے اب جن کا ساتھ چھیں فٹ تھا وہ تو اس کے ساتھ باقی رہے اب ہمیں ایک اور فصل لگانی پڑی جس کا ساتھ چھیں فٹ ہے اور اس کی داڑی بھی ہے اب چھیں فٹ والے وہ نکل گئے جن کی داڑی نہیں تھی ٹھیک ہے ساتھ ہم نے کہا جو بہاول پر میں رہتا ہے جب یہ قیر لگائی پھر اور بھی کئی ناصر نکل گئے ان کی داڑی بھی سہیخ ہیں خوڑکے بھی سے اور وہ بہاول پر میں نہیں رہتے تھے وہ نکل گئے پھر ساتھ بنا کہے وہ درس نظامی کے خاتا آمہ سال دوم میں پڑتا ہے جب یہ قیر لگائی جائے گی تو باقی جو بہاول پر ناصر اور سے وہ بھی کیا ہیں اب تقریبا میرے خیال میں بات اسی پر کیا آجائے گی یہ جو باقی کہہ دیں تھی یہ وہ جنس کی ہو گیا جنس کی ہو گی چلو اتنی آؤ پیاد سمجھ آئی اس نہیں آئی آئی سمجھ ہے ان جتے تاریخ پائی جاتی اس پر کیا پائی جانی ہے جنس اور پس ناصر جنس اور ایک آج لفظ ایسا ہوگا جس تاریخ سب سے سکی آ رہی ہوگی لیکن درمیان میں کچھ ایسے الکوال بھی آ جائیں گے جس سے باقی سارے نکل تے جائیں گے اب علم ناؤ کی تاریخ ہوئی تو جب ان ناؤ کے بعد علم کہا سارے علوم آگئے اس میں کہ نہیں سارے علوم آگئے سارے آگئے لیکن جب انہوں نے کہا علم بی اصول یور احوال اواخر الکل اصلاعات کئی علم اس قید سے کیا ہے نکل گئے ان قیدوں سے کئی علم کیونکہ اس قید سے علم سرپ نکل گیا علم سرپ نکل گیا کیونکہ آخر کلمہ کی حالات پیباس نہیں کرتا وہ کلمہ کی شکل و صورت پیباس کرتا ہے کلمہ شکل و صورت سے بات کرتا ہے جب اواخر کلمہ سلاعات کہا علم سرپ نکل گیا اور دوسری بات یہ کہ کلمہ کی آوال سے بات نہیں کرتا وہ کلمہ کی ذات سے بات نہیں گیا علم سرپ یہاں سے نکل گیا اور کون نکل گیا علم لوگت بھی نکل گیا علم لوگت بھی اگر کلمہ کے حالات بات کرتا ہے لیکن اس میں صرف آخر کے اعتبار نہیں ہوتا وہ اول درمیان کا بھی اعتبار کرتا علم لوگت کے اندر صرف آخر کلمہ دیکھ کرتا نہیں لوگت سے کلمہ نکال لیا جاتا پہلا درمیان اور آخر دیکھ جاتے ٹھیک ہے اس میں کلمہ کی بات ہوتی ہے لیکن کلمہ کے آخر کے حالات سے بات نہیں ہوتی آگے سمجھے چلے جی من حیصل اراب وال بنائے کی جب بیعض لگائی پھر وہ علوم نکل گئے جو کلمہ کے آخر سے تو بات کریں کلمہ کے آخر حالات سے بات کریں لیکن اراب مورب اور مضلی ہونے نکل گئے اور جب کہا ترقیب بات رہا ماہ بات پھر وہ علوم نکل گئے جو آخر کے حالات سے بات کریں لیکن ان کے اندر ایک کلمہ کو بیسے کلمہ کے ساتھ ملانے کے حوالے سے بات نہ ہو اب تاریخ جس پھر باقی رہے گی سچی علم نہ ہو صرف علم نہ ہو کے سچی رہے تو تمہیں لگ گئی کیونکہ علم نہ ہو کے اندر کلمہ کے آخر کے حوال کی بات کی ہے کیا مطلب دیکھا جاتا ہے کہ یہ مرسو ہے منصوب ہے یا اس طرف آزمہ کے ساتھ آنا ہے یا اس طرف محلی طور سے آئے گا یعنی مورب ہے یا پر سچیائے گی کوئی دوسرا اس کے اندر شامل نہیں ہو پائے گا کیونکہ ساتھ کے اندر بھی اور بات ہو گئی ناو کے اندر بھی ناو کے اندر کہتا ہوں وہ علم لوگت کے اندر بھی علم منطق کے اندر بھی لفظ کے حوال کی بات نہیں ہوتی بلکہ معنی کے اعتبار سے بات ہوتی ہے وہ بھی نکل گیا اور پھر علم معنی اور بیان بھی نکل گیا کیونکہ بھی نفذ کے حوال کی بات نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ معنی کی بات ہوتی ہے علم معنی اور بیان بھی کیا یہاں سے نکل گیا باقی پھر علم نہ اوپے جا کے تاریخ کیا گئی سمیل لگی جال دی ترجمہ میں نے اس کا نام رکھا میں نے اس کا نام رکھا علیہ سمیل کرتے ہوئے یہ ہے کہ عدی اللہ تعالی اس کے ساتھ طالب علم کو اور ترتیب دی اس کتاب کو ایک مقدمہ پر اور تین اقتام پر ترتیب ساتھ بادشاہ غالب جانے والے تی برحال بر مقدمہ مقدمہ تو ان اقتدائی چیزوں کے بیان میں ان کا مبادی 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 باتیں ان اقتدائی مسائل مقدمہ ان اقتدائی چیزوں کے بیان میں ہے جو واجب ہے ان کا حضور ملانا ساتھ موقوف موقوف ہونے مسائل کے اس پر ساتھ موقوف ہونے مسائل کے ان پر تین پس مقدمہ میں پہلی پس دو علم ہے قائد پہچان جاتے ہیں پہلی پس میں تاریخ یں آئیں گی موضوع اور ارد غیت تاریخ پہلے کی نہ علم کو قائد نہ وہ جاننا ہے علم دمان اکار لف نہ وہ جاننا ہے ان قوانین کو پہچانا جائے ساتھ قوانین کے تین قلبوں آخر کے آلات کو مورب اور مغلی ہونے کے نحاظ سے اور پہچانا جائے بعض کی بعض کے ساتھ ترخیز کی تیخیز کو پہچانا جائے بعض کی باز ترخیز نہیں جائے آوال پہتک پڑھے گا پہچانا جائے ساتھ جائے پہچانا جائے بعض کی پہچانا جائے پہچانا 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 جائے